بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم بلکم بیٹ ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں جیسے سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے سب آمید بھائی شدو اکسا اپنے پیارے سی بلوک آغاد یہاں سنڈے کا دن تھا کپڑے واش کیے تھے بارش آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو کپڑے تو میں ریگولر واش کرتا ہوں کچھ بھی ہو چاہاہے روم میں مجھے سکھانے پڑھے لیکن مجھے کپڑے ریگولر واش کرنے ہوتے مر آپ کے ساتھ یہ بہت شیئر کی ہوئے کہ ہزبینڈ کو دو تین سوٹی اچھے لگتے ہیں باقی سارے کپڑے انہوں نے گرمی گرمی ریجائک کیے میں تو جب تک سردیاں نہیں آئیں گی یہ تین چار سوٹی ہیں جو کہ وہ پہنتے بلکہ دو ہی زیادہ بہتر ہیں باقی تو سارے باقی ہی کہ آج دورانی نے مدھ ہوئے تھے کپڑے لیکن تھوڑی تھوڑی روشنی ہے لیکن دوب آرہی ہے جاری ہے لیکن بادلے سنگھ ہے جس سے بارش کا امکان ہے کیونکہ بارش تو آج کل ہوئے رہی ہے یہاں پر میں آئی ہوں اپنی دورانی کے روم میں اور یہاں جی ان کی آئی ہے بڑی بہن اور بھانجی یہاں جی یہ ہے ان کے بھانجے یعنی مریم فاتمہ کے کزن اور مریم فاتمہ کی آنی آئی ہیں اور ان کی کزنی یہاں جی تیاری ہے اور یہ کھانے جانے کی تو یہاں جی ہم نے سوچا اپنے سوڑی سی ویڈیو یہاں کی شوٹ کر لیجائے یہاں جی گلی میں میں چیک کر رہی تھی آپ کو ہر بار یہاں کی ویڈیو ضرور دکھاتی ہوں کیونکہ گراؤن میں بڑی جی رونک سی لگی رہتی ماشاءاللہ جب بارش ہوتی ہے تب بھی اور ویسے بھی اور سردیوں میں تو یہ یہاں کا گراؤن جی ایسا ہو جاتا ہے بلکل سونسان چھ بجے ہی باقی ہماری گلی شنی میں جی ایسی رونک لگی رہتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہاں جی انتظار کرتے کر دیں یہاں بارش آئی ہی گئی تھی میں نے سوچا جلدی جلدی کپڑے لے کر آجاؤں اندر یہاں جی چینل پہ پہلی بار ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو کرلیں سبسکرائب بیل کے پٹن کو لازمی کلک کر لیجئے گا اور جی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیا کریں اور جی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے تو یہاں جی آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہمارا ورگ بنانے میں اور بھی مزا آئے گا اور اچھا لگے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا روم بارش میں کتنا زیادہ گندہ سا نظر آ رہا ہوگا کہیں کچھ پڑھا ہے کوئی پنگ کھا کیونکہ روم بہت چھوٹا ہے ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں یہی سوتے ہیں یہی کھاتے ہیں یہی پیتے ہیں یہی رہتے ہیں کچن بھی ہمارا کوئی اتنا زیادہ سیف نہیں ہے کیونکہ مہاں سے بھی پانی تھوڑا تھوڑا سا آتا ہے بارہ لیے کہ بارش ہوتی ہے تو ٹائم سے ہم اپنا کھانا بنا کر اندر لے آتے ہیں ہارٹ بھڑ آپ نے دیکھا گا وہاں میرا اندر ہوتا ہے اور سالن بھی میرا اندر ہی ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد فوراں بس میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو یہاں جی ہمارا گھر تو کافی بڑا لیکن ہمیں روم بہت چھوٹے چھوٹے جی ملے ہوئے لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ کہ ہم وینڈ کے گھر سے تو بچے میں جی قرائے کے گھر گئے آپ کو پتا ہے آج کل کتنے ہیں میں زیادہ کرایا چل رہا ہے تو اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا جی بہت 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 شکر ادا کرتی ہوں میں کہ جو قرائے پر رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے رہتے ہیں یہاں جی کپڑے میں سکا رہی تھی اور اپنے روم کے روم میں ہی سارے پھیلاری تھی تو یہاں جی بچے جو بڑے خوش ہو رہے ہیں اور بارش کا ماشاءاللہ موسم سے سب لطفندوز ہو رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیں جی کپی ہماری فرینڈز بتا رہی ہیں کہ ہمارے یہاں تو بارش جی اب آئیے لیکن جی ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے دو سے دھائی ہفتے ہو گئے بارش ماشاءاللہ آہی رہی ہے اور ریگولر یہ ہی ہو رہا لیکن سارے کام وہی ہوتے ہیں تو کپڑے تو میں لازمی واش کرتی ہوں صبح میں دو تین سوٹوں میں لازمی ہی نا میں واش کرتی ہوں کیونکہ چاہے مجھے اندر لانے پڑے وہ کہیں بھی پھیلاؤں آپ نے دیکھا کہ روم میں میں نے پھیلائیں سارے کپڑے کیا ہے مجبوری ہے کیونکہ ان کے کپڑے ہی یہ دو تین سوٹ پسند کرتے ہیں بارش یہاں جی آ رہی تھی بارش آپ کو کہیں جانا نہیں ہے ہمارے ساتھ ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہنا ہے اور ہماری سپورٹ کیا کہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ زداد پلیز ہمارے بن کے کرا دیں کیونکہ آپ سب کی سپورٹ سے آپ سب کے پیاس سے ہی ہم سب کچھ ہے بارل یہاں آ چکے دی میں کچھن میں اتنی ساری پیاس اوہو اتنی ساری پیاس کپڑے جی کیا کرنا ہے جی ہاں آپ کہیں گے سمرین اتنی ساری پیاس لیتی ہے روز کچھن میں آ جاتی ہے تو جی ہاں اتنی ساری پیاس کا آج ہم کیا بنائیں گے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو ہماری ویڈیو پینٹ تک بنے رہنا ہے اچھا جی ہم نے جو بیلو کا سالنٹ بنایا تھا نا ہماری بہت ہی پیاری سبسکرائب ہے بہت ہی پیاری سسٹر یعنی شابانہ خان جی شابانہ سس نے کہا تھا جی کہ بیلو کی ریسیپی ایک بار سمرین اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی ضرور شیئر کریں گے اور میں فل آپ کو دوں گی تو ویسے بہت ہی ایزی تھے اور میں نے بہت ہی آسانداری کس سے سارا سمجھایا تھا لیکن جی میں آپ کی ضرور ایک ریکویسٹ پوری کروں گی انشاءاللہ 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 جب بھی بناوں گی بارال یہاں جی ٹیمائٹر کٹ کر رہی ہوں اچھا آج کل بارش ہے نا تو میں پیاز والی چیزیں بہت بنا رہی ہوں پتہ ہے کیوں جب میری شادی ہو کر میں آئی دی نا تو ہماری ساتھ یعنی امہ ہے نا زیادہ تھا ٹیمائٹر کی چٹنی خش خش پیاز اور جی فرائی آلو آلو پالا کی سبزی یہ بہت مزیدار لگتا ہے بس گھر میں جو رکھا ہوتا ہے نا وہی سوچتی ہوں کہ بنا لوں بنا لوں بس کیونکہ آج ٹیمائٹر بھی رکھے ہوئی تھی پیاز بھی تھی سبھی کچھ گھر میں رکھا ہوتا تو میرے لئے تھوڑا سا بنانا آسان ہو جاتا ہے بازار میں بہت کم جاری ہوں بارال گوش وغیرہ ہوتا تو وہ لانا ہوتا ہے باقی سبزی وغیرہ تو گھر میں ہوتی ہیں بس کوش کرتا ہوں جو بھی گھر میں رکھا ہونا بس وہی بنا لو کیونکہ ہزبینڈوں میں تو ویسے بھی بہت ہی کم گوش وغیرہ پہیں کیونکہ ہم لوگ کھا رہے ہیں جی آج کل کچھ ویجیٹیبل دالیں شالیں تو یہاں جی ٹیمائٹر کی چٹنی آج میں بناوں گی تو میں آپ کے ساتھ شار ہوں گے تو ایسے بھی کافی بار بنائی بھی ہے پیاز میں نے اتنی زیادہ پتہ کیوں کٹ کی ہے میں نے اوہ زیادہ کٹ کی ہے میرے ایک بہت پیاری سکول کی پرینڈز آگئی ہیں چانک سے اور وہ کہہ رہی کہ میں بھی کھاؤں گی تو میں نے کہا چیلنج آپ بھی کھا لیجیے گا تو یہاں جی وہ بیٹھئی ہوئی اب میں میں نے ان کو چائے چاہی دے کے اپنی دورانی کے روما میں بٹھایا ہے میری بھی پرینڈز آئی مئی ہیں اور دورانی کی بہن بھی آئی مئی ہیں اور یہاں ان کو بھی بٹھایا ہے اندر اور چائے دے کر رہی ہوں میں نے سوچا چلے چٹنی بنا لیتے وہ کھانا کے رہی ہیں تو کھا کر جائیں گی پھر میں ان کے لڈوٹی بھی بنا کر دوں گی تو یہاں جی یہاں ٹیمارٹر میں ہم لے رہے ہیں ہالدی پورڈر اور درہا ہمیش میں بلکل لائٹ سی لوں گی کیونکہ ہری میرچ لے لی میں نے ٹھیک ہے نا اچھا چھے ٹیمارٹر کی چٹنی جب بنتی ہے نا میرے ہزبین یقین جانی ہے یقین جانی ہے کہ مٹن بیف کڑھائی چکن کڑھائی سب پھیلیں اس نے وہ یہ بہت شوق سے کھاتے بہت ہی شوق سے اور اتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے نا کہ یقین جانی ہے بہت خوش ہو جائیں گے کہ آج ہی کیسے یاد آگئے آپ کو ٹیمارٹر کی چٹنی جی ہاں موسم دیکھ کے یاد آئی بھائی موسم ہی اتنا پیارا ہو رہا تھا کہ میرے دماغ میں بس یہی چیز آت بھائی تا یہ وہ لوکی کا رائے تھا ٹیمارٹر کی چٹنی انڈے پیاز والے او جی لوکی کی ہریمش والی اور توری کی سبزی بھنڈی یہ وہ میرے دماغ میں یہی آتا ہے اور آج کل پاک کو پتہ ہے کہ میں بھی شگر کی مریض ہوں بھائی اور میں بی پی کی بھی تو مجھے بھی یہ چیزیں چیزیں چھلیتے ہیں اچھا جی ایک ہم نے انگیڈینز اورس میں شامل کیا ہے یہاں جی زیڑا پاورڈر میں نے لیا تھا جو کہ میرے پاس کوٹا ہوا رکھا ہوا تھا اس سے ٹیس چٹنی کا اتنا مزیدار ہو جائے گا اتنا مزیدار کہ ساری چکن کڑائی ویف کڑائی اور مٹن کڑائی آؤٹ ہو جائیں گی اور ہماری چٹنی پاس ہو جائے گی جی آپ ایک بار ایسی چٹنی بنا کے دیکھئے گا اور بہت ہی آسان ہے یہ آپ کے ساتھ ریسی پی میں شیئر کر رہی ہوں یہاں زیرا جب چٹک جائے گا نا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاز بس پیاز کو کیا ہے تھوڑا سا ہی سوفٹ کرنا ہے اتنا زیادہ سوفٹ نہیں کرنا تو یہاں جی ہمار ہماری پیاز ہم نے اچھے سے واش کی تھی مجھے پتہ نہیں کیسی عادت ہے کہ میں پیاز ساری کٹ کرنے کے بعد نہ اتنی اچھی طرح واش کرتی ہوں بہت ہی اچھی طرح اس طرح جیسا ہوتا ہے کہ آج کل پیاز میں مٹی ویٹی بہت زیادہ آ رہی ہے بہرحال یہاں ہماری پیاز ہوتی رہے گی سلو فلم پہ ہوتی رہے گی ہم آگئے تو روم کی طرف کیونکہ کوئی نہ کوئی کام ہے بس مجھے یاد آتا ہی رہتا ہے کبھی کپڑے سا ہی کر دیتی ہوں پ کپڑے تھوڑے سے سوک جائیں پھر ان کے کپڑوں پہ کروں گی پریس اچھا جی یہاں آپ نے دیکھا کہ پوچھا لگا ہے سارا پیردان ہٹا دیا پیردان ساری ایر کولر کے پانی سے اور یہاں ایر کولر میں تھوڑا سی یہ خرابی بس بہت ہوتی ہے کہ پانی بہت زیادہ گرتا ہے تو یہاں جی ہم آ رہے ہیں کچن میں جی آپ دیکھیں ہماری پیاز کتنی سوفٹ ہو گئی ہے کتنی سوفٹ ہو گئی ہے یہ چیک کرتے ہیں اور جی بہت ہی آسان ہے پھر آپ کہیے گا نہیں سمرین ہم نے اپنے ریسیپی نہیں دی آپ ایک بار یہ چٹنی ضرور بنا کے دیکھئے گا یقین جانئے آپ کے بچے بڑے سب ہی بہت شوق سے کھائیں گے بہرحال یہاں آپ نے دیکھا کس کلر کی پیاز ہو گئی اس کے بعد یہ سارا جو میں نے انگیریس آپ کو دکھایا تھے وہ اس میں کر دی شامل آپ اس کو بس ٹیمارٹر سوفٹ ہونے کام کرنا ہے انتظار جب تک ہم اپنے کچن کے اور بھی کام فارغ کر دیتے ہیں یعنی ہمارے ہوتے ہیں تھوڑے بہت برطن شرطن یہ وہ لیکن میں اتنے برطن جمع نہیں کرتی لیکن یہ کہ ایک دو بھی ہوتے نا میں ہاتھ کے ہاتھ واش کرتی رہتی ہوں باہر یہاں ٹیمارٹر سوفٹ ہونے دیں گے اس کے بعد جب بھوننے لگے گی چٹنی پھر اس کو خوب بھونیں گے یہاں جی دیکھیں کتی پیاری خوشبہ آ رہی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ ساری بیف چکن مٹن ساری کڑائیاں فیل جب ہماری چٹنی یہ والی تیار ہو جائے گی ایک بار یہ ریسیپی ضرور ٹرائے گی جی کرن مجھ جانے سارے گھر والے بڑے شوک سے کھائیں گے اور بارش کے موسم میں تو بہت ہی مزیدار لگے گی پراتے سے گھی والی روٹی سے سادی روٹی سے اور بہت ہی لگے گی تو آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چا 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 کومنٹس کیجئے گا اللہ حافظ جی